ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے ناظرین دیکھیں جیسا کہ آپ کو معلومی ہے کہ ہر سنیچر کو ہم ویڈیو ڈالتے تھے اور آپ لوگ بھی دیکھتے تھے لیکن اس ہفتے جو ہے سنیچر کو ہم نہیں ڈال سکیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سمجھیں کہ ہمارے ذہن سے بات نکل گئی بات نکلنے کے ساتھ یہ ہے کہ ہمارے مدرسے میں بھی امتحان ہوا ہے پچھلے ہفتے اس امتحان کا جو ہے سمجھیں کہاں پیچھے کی ریزلٹ جو ہے تیار کرنا اس میں ہم بیزی ہو گئے تو جس کی وجہ سے جو ہے ہمیں وقت نہیں مل سکا تو لہٰذا آج ہم جو ہے سمجھیں کہ کوشش کیے ہیں کہ آپ کے سامنے جو آپ کے سوال کا جواب دیں اور کل ویڈیو ہم ڈالے تھے کل یا پرسو تو اس میں کسی ساتھی نے سوال کیا کہ حضرت آپ کے جو سوال جواب کا جو ویڈیو آتا تھا سنیچر کی دن وہ ابھی تک آیا نہیں تو اس کے لئے ہم معافی چاہتے ہیں لیکن آج سمجھیں کہ آپ کے سامنے ہم حاضر ہوئے ہیں جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں اور جو لوگ نئے ہیں ان سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں لائک کومنٹ ضرور کریں اور پوری ویڈیو ضرور دیکھیں تاکہ بات آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ایک ساتھی جو ہے سوال کر رہے ہیں کہ اگر کوئی اسٹوڈینٹ باروی پاس کے بعد خصوصی میں ندوہ میں ایڈمیشن لے اور اس کی اردو عربی بھی اچھی ہو تو کیا اس کو اگلے کلاس دیا جا سکتا ہے جی دیکھئے آپ کی بات تو بہت یہ ہے کہ باروی آپ پاس کرنے کے بعد ہی اس میں جو ہے خصوصی میں ایڈمیشن ہوتا ہے ندوے کے اندر ایڈمیشن لینے کے بعد ٹیسٹ میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کو پہلے کلاس میں رہنا ہوتا ہے اگر آپ کی سمجھے آپ نے لکھا ہے اردو عربی تو صرف اردو عربی سے کام نہیں چلے گا اول کلاس میں جو ہے اور بھی کتاب ہیں آسان صرف ہیں آسان نح ہے معلم الانشاء ہے جو عربی گرامر ہے تو اس کو بھی جو ہے اچھے طریقے سے سمجھنا ہوتا ہے اور اس کو یاد کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کو جو ہے سمجھے کے سال لگانا ہی ہوتا ہے یعنی آپ کو خصوصی اول میں ہی آپ کا ایڈمیشن ہوگا عربی اگر اچھی ہے اردو اگر اچھی ہے تو اور اچھی بات ہے بہت خوشی کی بات ہے اس میں آپ کی صلاحیت اور اچھی بن سکتی ہے لیکن جو آپ کی جو بیسک کتابیں ہیں آسان صرف ہے آسان نح ہے معلم الانشاء ہے جو عربی گرامر کی جو کتابیں ہیں جو آگے چل کے آپ جب حدیث آپ کے سامنے حدیث کی کتابیں آئیں گے تو اس کا ترجمہ آپ کیسے سمجھیں گے جب آپ کے سامنے قرآن کا ترجمہ ہوگا تو اس کے ترجمہ کس طرح سے آپ کریں گے اس کے لئے آپ کو عربی گرامر کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے اس لئے میرے حساب سے بھی آپ کے لئے یہی صحیح ہوگا کہ آپ خصوصی اول میں ہی ایڈمیشن کروائیں حرصی بھی اور آپ کا ایڈمیشن خصوصی اول میں ہی ہوگا جب تک آپ خصوصی اول میں ہی آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوگا اس وقت تک جو ہے سمجھے کہ آپ اگلے سال جو ہے دوسرے کلاس میں نہیں جا سکتے ہیں اس لئے کہ پانس سال کا کورس ہے اب اس پانس سال کے کورس میں بھی آپ چاہتے ہیں کہ شورٹ کورٹ میں جو ہے چار سال یا دو سال میں عالم بن جا ایسے نہیں ہوتا ہے اس کے لئے کورس جو بنایا گیا پانچ سال وہ بھی بہت شورٹ کورٹ ہے نہیں تو اگر ایسے ہی عالم بنیے گا تو آٹھ نو سال لگ جاتا ہے اس آٹھ نو سال میں بہت ایسے بندے ہیں جو صحیح سے عربی گرامر سیکھ نہیں پاتا ہے جو صحیح سے ہے جس کو عربی نہیں آتی ہے کچھ ایسے ہیں جس کو عربی اتنی اچھی آ جاتی ہے کہ فٹہ فٹ جو عربی بولنے لگتا ہے عربی میں بات کرتا ہے عربی میں تقریر کرنے لگتا ہے تو سب کی اپنی اپنی ایک الگ صلاحیت ہے اور ذہن کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے اور دماغ کی اعتبار سے بھی ہوتا ہے سب کا الگ الگ مزاج ہے سب کا الگ الگ ایک ذہن ہے تو لہٰذا اگر آپ خصوصی کے اندر ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں ندوے کے اندر تو میری رائے ہے کہ آپ عید کے بعد جو ہے فوراں جو ہے ندوے جائیں لیکن اس سے پہلے رمضان سے پہلے جو ہے ایڈمیشن کا جو ہے آل لین فرم بھرنے کا جو ہے اعلان جو آتا ہے تاریخ جو فکس ہوتا ہے اس پر آپ کو جو ہے دھیان دینا ہوگا اور نشاءاللہ ہم آپ کے سامنے جو ہم لائیں گے ویڈیو اور کب سے کب تک فرم بھرا جائے گا ساری چیز ہم آپ کو دیتے رہیں گے اپ ڈیٹ آپ گھمرائے نہیں اور آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے باقی ایک سانتیہ اور سوال کیے کہ ماشاءاللہ بہت اچھے سے سمجھائے آپ نے شکریہ جی بہت بہت شکریہ اللہ آپ کو جزائے خیر اطاف فرمائے اسی طرح دعا کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو اور صاف صاف لہجوں میں لوگوں کو سمجھانے کی توفیق دے اور آپ اگر فرائد بیان نہیں سنتے تو ضرور سنائے اس میں ہماری اصلاح ہو جائے گی اگر آپ سنیں گے تو بہت خوشی ہوگی مجھے اور جتنے بھی لوگ ہیں سب لوگ فرائد بیان ضرور سنائے تفسیر قرآن ضرور سنائے تاکہ اس میں ہماری آرہ آپ کو بھی فائدہ ہو اور ہماری اصلاح ہو جائے تاکہ اس کے اندر کچھ غلطیاں ہو تو آپ ہمیں بتلا سکتے ہیں آپ ہمیں کومن کر کے کہہ سکتے ہیں یا آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں کہ مولانا صاحب آج کے تفسیر میں آپ نے یہ باتیں کہیں ہیں کیا یہ بات کہاں تک صحیح ہے کہاں تک غلط ہے یہ ساری چیزیں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں پھر فرائدے کے بیان ہیں جمعہ کا بیان ہیں وہ بھی آپ سنیے اس کو بھی سمجھئے اور اس میں جو اچھی سی باتیں لگے آپ اس پر عمل کیجئے اور اگر اس میں بھی کچھ خرابیاں ہو کچھ ہم سے غلطی ہو جائے تو آپ ہمارے اصلاح کر سکتے ہیں جی اس کے بعد ہے ایک ساتھی ہے عرفان گولڈر صاحب نام بھی عجیب عجیب ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بنگال سے ہوں بھائی اگر کوئی طالبعین دورہ حدیث میں داخلہ کا انعادہ کرے تو کیا کرنا ہوگا دیکھئے دعولوب ندوہ العلماء کے اندر دائریکٹ جو ہے دورہ حدیث جو عالمیت کا جو آخری جو کورس ہوتا ہے اس میں نہیں ہوتا ہے ہاں حدیث سے آپ فضیلت کر سکتے ہیں آپ کہیں سے بھی جو ہے کسی بھی مدرسے سے فارغ ہو کہ آپ آئیے اور آنے کے بعد جو ہے آپ کا ایڈمیشن وہاں فضیلت میں ہوگا لیکن عالمیت کے کورسے ندوے کے اندر جو ہے دائریکٹ جو ہے عالی عربیہ میں ایڈمیشن نہیں ہوتا ہے اس بات کا ہمارا آپ خیال رکھیں باقی آپ بنگال سے ہیں تو بہت اچھی بات ہے وہاں ہمارے بنگال آپ کے بنگال میں جو ہے مولانا خالد غازی پوری صاحب بھی جاتے ہیں بخاری ختم بخاری میں یا شروع یا افتتاحی بخاری میں جاتے ہیں حدیث کے درست دینے کے لیے وہ بھی ہمارے سمجھیں کہ استاذ محترم ہیں اس کے بعد ایک ساتھ سوال کر رہا ہے مبشیر صاحب خصوصی سال دوم میں داخلہ کے لیے آن لائن فارم کیسے بھر ہے اور اس میں کون کون سے ڈاکومنٹ لگانا ہوتا ہے اور امتحان کیسے ہوتا ہے دیکھئے آپ کا سوال یہ ہے خصوصی سال دوم میں دیکھئے اگر آپ کو ایڈمیشن لینا خصوصی سال دوم میں تو اس کے لیے آن لائن فارم بھرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں کون کون سے ڈاکومنٹ لگتا ہے اس کے لیے ہم جو ہے انشاءاللہ جب اعلان آئے گا تو ہم بتلا دیں گے لیکن فیر بھی ابھی ہم آپ کو بتلا دیتے ہیں سب سے پہلا جو ہے ٹی سی لگتا ہے ٹی سی اگر نہیں ہے تو اس کے جگہ پہ ایڈمیٹ کارڈ ہے وہ لگا سکتے ہیں آپ اور آدھار کارڈ اس کے بعد جو ہے ایک فوٹو اور سینیچر کا جو ہے فوٹو وہ آپ لگا سکتے ہیں اتنے ساری چیزیں ہیں اور امتحان کیسے ہوتا ہے تو اس امتحان کی تاریخ جو ہے آپ کا جب آن لین فرم بھرا جائے گا بھرنے کے وجہ تاریخ اس کا ڈیر ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر اعلان آئے گا کہ جو ہے ان بچوں کا خصوصی والوں کا جو بچے فرم بھرے ہیں ان کا ٹیسٹ کب ہوگا اتنے تاریخ ہوگا یہ سارے اعلان آ جائیں گے تو آپ گھبرائیے نہیں انشاءاللہ ہم آپ کو دیتے رہیں گے ہاں لیکن رمضان سے پہلے جو ہے آپ کو تیار رہے ہیں ایکٹیو رہے ہیں رمضان آنے سے پہلے پہلے شابان کی مہینے میں آپ سب لوگ ہمارے چینل پر ضرور کومنٹ کریں یا آپ فون کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ ہمیں بھی یاد رہے ہو سکتا ہے انسان جب بیزی ہو جاتا کسی کام میں تو ذہن سے نکل جاتا ہے جیسے کہ جمعہ کے دن ہم نے بچوں سے کہا تھا کہ جمعہ کے بعد جو ہے ویڈیو بنانا ہے سوال جواب پہ تو یہ بچے بھی لوگ بھی بھول گیا اور ہم بھی بھول گیا ہمارے ذہن سے بھی نکل گیا پھر ہمیں یہ سمجھ میں آگے چلو صبح کر لیں گے جب صبح ہوئی تو صبح میں جو ہم مدرسل سے جانے لگے بچوں کا ریزل تیار کرنا تھا کہاں پیچھے کرنا تھا اس میں لگ گئے تو بیزی ہو جاتے ہیں تو ساتھ ساتھ ذہن بڑھ جاتا ہی تھا پاقی اب ہمیں ہمارے ساتھ بنے رہیے اور انشاءاللہ ہم آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے ندوے کا اس کے ساتھ اس کے بعد جو ایک ساتھ ہی اور کر رہے ہیں کہ آن لائن سے کس طرح امتحان دے گا دیکھیں آن لائن امتحان نہیں ہوتا ہے جب آن لائن امتحان ہوگا تو ہم انشاءاللہ آپ کو بتلا دیں گے ابھی تک آن لائن امتحان نہیں ہوا ہے آن لائن امتحان ہوا تھا جو بچے ندوے کے اندر لوگ ڈان میں جا اس وقت جو ہے لوگ ڈان کا زمانہ تھا تو سب بچوں کا آن لائن ہی امتحان ہوا تھا تو آن لائن میں وہی جو سوال ہوتے ہیں پوچھتے ہیں پوچھنے کے ساتھ بتانا ہوتا ہے لیکن آن لائن جو ہے خصوصی والوں کا جو داخلے کا جو ہوتا ہے اس میں آن لائن نہیں ہوتا تحریری ہوتا ہے سامنے بیٹھا کے ندوے کے اندر اس کے بعد ایک ساتھی آ رہے ہیں کہ السلام علیکم حضرت وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کریں کہ حضرت ہمارے صوبہ مدھ پردیش کے ازلا بھوپال میں سالانہ عالمی اجتماع ہونے والا ہے انقریب اس کی تاریخ کا بھی اعلان ہو جائے گا انشاءاللہ آپ سے درخواست رہے کے اجتماع کے لئے دعا فرمائے جی دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی یہاں کی اجتماع کو قبول فرمائے ہو سکتا ہمیں بھی دعوت دیجئے انشاءاللہ ہم بھی پہنچیں گے اور آپ کی اجتماع کو قبول جو اجتماع ہونے والے ہیں اس اجتماع کے اندر تمام لوگ پہنچے تمام لوگوں کو اجتماع سے فائدہ ہو اور اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو قبول فرمائے اس کے بعد ساتھی سوال کیے ہیں سوال وہی ہے کہ حضرت آپ نے سوال جواب کی ویڈیو اپلوڈ نہیں کیا تو ہم بتائے دیئے کہ بھول گئے تھے ہمارے ذہن سے بات نکل گئی تھی اور تھا بیزی ہو گئے تھے ریزلٹ بنانے میں بچوں کے کانپی چیک کرنے میں جس کی وجہ سے لیٹ ہو گیا ہے تو آج ہم آپ کے سامنے ڈال رہیں آپ دیکھیں اور پوری ویڈیو ضرور دیکھ لیے ہیں تو بہت بہت شکریہ آپ کا اور ہو سکے تو تو اس ویڈیو کو آپ اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں ہو سکتا ہو کسی انسان کا دل فیر جائے اللہ ان کے دلوں کو فیر دے تو ہو سکتا ہو وہ پانچ سال کے اندر عالم بننے کو تیار ہو جائے اور اس عالم دل بننے سے اس کو کچھ فائدہ نظر آ جائے ہو سکتا ہو باقی چلیے ہیں اجازت دیجئے اور ہمارے مزرسے کے بچوں کے اندر مزرسے کے اندر جو بچیاں ہیں سب لوگوں کے دعا کریں کہ سب کا اچھا ریزلٹ آئے سب کا اچھا نمبر آئے اور انعام کا حقدار بنے اور میں لئے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو تندوستی دیر سے حد دے عافیت کے ساتھ سب کو رکھے اور اس ہندوستان کے اندر امن و قائم ہمیشہ امن و سکون قائم رہے اس کے لئے بھی دعا کریں ہم اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ